اللہ اکبر اللہ اکبر پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم اس رمضان کا استقبال کیسے کریں یہ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دیتے تھے اس کے فضائل بیان کرتے تھے چند باتوں پر آپ توجہ دے لیں کاش کے آپ کے دل میں میری یہ باتیں اتر جائیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد کا استقبال ہم خوشی سے کریں ہمیں خوشی ہونی چاہیے یہ تھوڑی سی مزاد کے لحاظ سے پریشانی ہوگی گرمی کا مہینہ لیکن کوئی بات نہیں آپ خوش ہو اس کی آمد پر جس طریقے سے آپ رات بھر اپنے کسی معزد مہمان کا انتظار کرتے رہیں اس کی ٹرین اس کی فلائٹ اگر صبح کو تین چار بجے آتی ہے تو آپ ساری تکلیفیں بھول کر کے اس کا استقبال کرنے بیٹھ جائے کرتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے حالانکہ رات سوئے نہیں آپ شاید کھانا بھی نہ کھائیں ہو بھوک بھی لگی ہو پیاس بھی لگی ہو لیکن آپ اس آمد کی خوشی ہے ایسے اس موارک مہینے کی آمد پر آپ خوش ہوں حاشا للہ ناراضگی کا اظہار قطعا نہ کریں اگر دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو اسے دور کرنے کوشش کریں کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ناراض ہونا یہ نفاق اور کفرگی نشانی ہے دوسری بات ہم اور آپ کمزور ہیں ہمارے عزائم بڑے پست ہیں شیطان کا حملہ ہمارے اوپر ہر طرف سے ہے نفس امارہ کے اندر ہم گرے پڑے ہیں ان تمام چیزوں سے نجات کے لئے یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے تک پہنچا بھی اور اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرما نبی کریم صلی اللہ اپنے صحابہ کو یہ دعا سکایا کرتے تھے اللہم أعنی على ذکریک و شکریک و خسن عبادتی بلکہ بعض روایت محسن نحون میں ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں میں تیرا شکر ادا کر سکوں اور میں تیری عبادہ اچھی طریقے سے کر سکوں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس مبارک مہینے کے خیرات اور برکات سے مستفید ہونے اور ان اسباب سے جن سے یہ خیرات اور برکات ہم کو ملے ہم اس سے مستفید ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کے لئے تیاری بھی کریں یہ تیاری دو طریقے کی ایک نفسیاتی طور پر ایک مادی طور پر نفسیاتی طور پر ہم تیاری اس لئے کریں کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ہاں بھائی مجھے یہ رمضان دے مکمل طور پر مستفید ہونا ہے روزے رکھنا ہے تراویہ پڑھنی ہے دعائیں کرنی ہے استغفار کرنا ہے صدق و اخرات کرنا ہے جو کوئی بھی خیر کا کام ہو سکتا ہے جتنا ہم سے ہو سکے گا حد تل امکان کرنا ہے خواہ ہمارا دنیاوی اعتبار سے نقصار اور گھاٹا ہی کہ انہوں ہو جائے گھاٹا اس لئے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ دوبارہ اسے رمضان ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا اور مادی طور پر کس طرح سے ہم اپنے اوقات کو تقسیم کریں پلان بنائے کہ ہاں ہمیں روزے کے اندر کس طریقے سے ہم ہمیں قرآن کی تلاوت کب کرنی ہے ذکراتکار میں کب ہے ہمارے سونے کا وقت کیا ہونا چاہیے ڈیوٹی ہمیں کتنی دیر یعنی یہ سارا جب تک آپ پلان نہیں بنائیں گے اس لئے کسی بھی چیز میں کامیابی کے لئے پلان بنانا ضروری ہے تیسری چیز اس رمضان کے جو فضائل ہیں جو مسائل ہیں بنیادی چیزیں جو ہیں ان کو معلوم کرنے سیکھنے پڑھنے سننے کی کوشش بھی کریں ہم بہت سے لوگ ہیں انہیں روضہ رکھنے نیت کے بھی موٹے میں اٹھے جو مسائلیں نہیں معلوم ہوتے اور آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی معذور نہیں سمجھا جا سکتا کہ ہاں میں کوئی بتانے والا نہیں ملا ہر آدمی کے ہاتھ میں آج علم موجود ہے ہر آدمی کے پاس کواں ہے گلاس میں پانی ہے اب اگر ایسے وقت میں کوئی آدمی پیاسا رہ جائے تو اس سے بڑا محروم انسان دنیا میں کوئی نہیں چوتھی بات ساتھیو وہ یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں محاسبہ یعنی کیا معاملہ کہ سال میں ہم سے کیا کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں کیا کمیاں ہوتی رہی ہیں ہم ایمان کے طور پر یقین کے طور پر ہمارے اندر ایمان اور اللہ کے بیت مطالع کیا کمی رہی ہے کیا عبادات کو ہم نے صحیح طور پر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا پچھلے سال ہم سے کمی رہی ہے لیکن اب ہمیں سے کمی نہیں ہونی چاہیے ہم کچھ گناہ تو نہیں کرتے رہے ہیں خصوصاً کبائر جو گناہ ہیں جو ستر کے قریب ہیں کبائر گناہ کیا ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں محاسبہ کریں سوچیں کہ ہم سے کون کون سے کبیرہ گناہ سردد ہوتے تھے کیوں اس لیے کہ اگر ہم کبیرہ گناہ کے اوپر اسرار کرتے رہے تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لئے مبارک نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان ایک جمعہ دوسرے جمعہ اور پانچ وقت کی نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں شرط یہ ہے کہ بنتا گناہ کبیرہ سے بچتا رہے ہیں تو یہ چند باتیں ہیں جو رمضان کے استقبال سے متعلق ہیں کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس مبارک مہینے سے مکمل طور پر یا حد تل امکان حد تلوسر مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ